دوستو اگر آپ بھی روحی شرما، ایم ایس دھونی اور ایس ایس وی جیس والد تینوں کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو انتی موور میں گیندبازی کرانے پر جیس والد نے خطرنا کا خلاصہ کر دیا ہے آخر کار روحیت نے ان سے ایسا بھی کہہ دیا تھا کہ وہ میدان میں گیندبازی کرنے اتر گئے روحیت کے نئے چہیتے جیس والد نے اپنے بیان میں کیا کہا ان کے پورے بیان کا ویڈیو نہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کا کیا ماننا ہے جیس وال اور شبن گل میں زیادہ بہتر کھلاڑی کون ہے آج کی تاریخ میں نیچے کمنٹ کر ہمیں بتانا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو فارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے پیچھ میں چل رہی ٹیس سیریز تو سبھی دیکھ رہے ہیں لیکن اس سیریز کا پاتچھا کیول ایک ہی ہے یہ سسوی جیس والد پچھلے دو میچز میں انہوں نے جتنی انگلینڈ کی ٹیم کی نیندیں اڑائی ہیں نا وہ شاید اگرز انہوں اڑائی ہوں گی دونوں میچز میں دو زبردست دوہرے شتک جڑے اور دوستو اسی ایک آج سے کہ یہ اس میچ میں بھی اچھا کریں گے بھارتگرگر ٹیم میدان میں اُتر گئی ہے رانچی کے خاص میدان میں سیریز کا چوتھا ٹیس میچ شروع ہو چکا ہے اور اس وقت میں کوئی بھی شک نہیں کہ دوستو ہم چوتھا ٹیس میچ کو جیتیں گے بھی اور ساتھی ساتھ اس سیریز کو بھی جیت جائیں گے ارے دھونی کا خرج جو ہے آپ کو بتا دے کہ دوستو اسی آج سے سیریز کا چوتھا ٹیس میں جیسے ہی شروع ہو روہی شرما نے دونوں ہاتھوں سے دوستو گندباسی کو سوکار کیا توس انگلینڈ والے جیتے تھے خیر دوستو روہی شرما نے آج اکاش دیب کو موقع دیا اس کھلاڑی کا نام آپ آج تک بھلی نہ جانتے ہو لیکن آج کے بعد بھلی بھاتی جانے گے کیونکہ دوستو انہوں نے آتے ہیں انگلینڈ کے ایک نہیں دو نہیں بیک ٹو بیک دین وکٹس نکالے اور دن کا کھیل ختم ہونے تک اشوین جڑے جار سیراج کی رفتار کا جادو تو ہمیں دیکھنے کو ملا ہی اور دوستو تین سو دورن ویسے انگلینڈ نے بنا دیا ہے لیکن ہم اسے چیز کر لیں گے کیونکہ ایک بلے بازی پچھا ہے لیکن جو سب سے زیادہ رومانچک تھا جو لبھانے والا تھا وہ تھی اسے سوی جیسوال کی پرفومنس آپ سبھی چونکی اموت اسے سوی جیسوال اس بار بلے بازی سے نہیں بلکہ گندبازی سے رنگ جماتے نظر آئے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح زنا ہے اسے سوی جیسوال صاحب گندبازی کرنے لگے انیل کمپلے نے کیا انہیں فورس کیا وہ تو دوستو گندبازی پکڑ کر میدان میں اتر چکے ہیں اور اچھی طریقے سے گندبازی بھی کر رہے ہیں آپ کا بتایا دوستو کہ انتیم اوور میں جیسوال نے گندبازی کرتے ہوئے لگ بگ وکٹ لے ہی لیا تھا بس بچ گئے وہ کھلاڑی اور دوستو چھے رن ان کے اوور میں نکلے لیکن اپنی اس مزاک کیا زبردست حرفن مولا گندبازی پرنا اب جیسوال نے بڑا خلاصہ کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ مزاک کرتے ہوئے روحی شرمہ نے ان سے ایسا کا کہہ دیا کہ وہ گندھ تھامنے پر مجبور ہو گئے اور گندبازی کرنے پر بھی دوستو کیا کہا ہے اس اس وی جیسوال نے چلیے آپ کو ان کا بیان دکھاتے ہیں دوستو اس اس وی جیسوال نے گندبازی کرانے پر خلاصہ کرتے ہوئے کہا ہاں جیسا لگ رہا تھا کہ ہمیں وکٹ تو مل رہے تھے لیکن اس کھلاڑی کا نہیں جس کا ہمیں وکٹ چاہیے تھا اور وہ جو اور اوٹ تھے یہ سب جانتے ہیں لیکن جب انتیم اوورز آئے نا تب روحید بھائی مجھے چھیڑنے لگے کہ پچھلے مقابلے میں تو تمہیں انیل کمبلے نے کہا تھا گندبازی کرتے رہنا تو چلو تمہاری گندبازی آسمان لیتی ہیں دیکھتے ہیں کہ تمہارا لگ کتنا اچھا ہے اور کیا واقعی میں تم جوروڈ کاؤٹ کر بھی پاؤ گیا نہیں پس پھر کیا تھا جوش آ گیا اور گند ہاتھ میں اٹھا لی اور اسی لئے گندبازی کرنے نکل پڑا میں جانتا ہوں کہ گندبازی میری اتنی زیادہ اچھی نہیں لیکن میں اس پر ابھی بھی کام کر رہا ہوں اور اگر روحید بھائی مجھے اس قابل سمجھیں گے کہ میں ٹیم کے لئے گندبازی کرتا رہوں تو ضرور سے کرتا رہوں گا پوری امید ہے کہ مجھے جلدی اس میچ میں وکٹ مل جائے گا دوستو آخرکار اسی سی جیسوال نے گندبازی کرانے پر سے پردہ اٹھائی دیا وہ خود تو کانفیڈنٹ تھے ہی ساتھی ساتھ روحید کا چھیڑنا ان سے گندبازی فائنالی کرا چکا ہے ویسے آپ زبی کو کیا لگتا ہے اس اس وی جیسوال جو روٹ کا وکٹ کر لے پائیں گے نہیں نیچے کمنٹ کر بتائیے دوستو انگلینڈ کے خلاف چوتھے ٹیسٹ کے پہلے دن ہی لگ بھگ جیت کے قریب پہنچ گیا بھارت جیہاں دوستو بلکل صحیح سوناپ نے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ راچی کے میدان پر چوتھا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے جس کے پہلے دن کا سماپن ہو چکا ایسے میں بھارتی ٹیم کی شاندار گندبازی کے دم پر بھارتی ٹیم آج لگ بگ جیت کے قریب پہنچ چکی ہے تو آخر کار کیسے انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف پہلے دن بھارتی ٹیم لگ بگ جیت کے قریب پہنچ گیا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کیلئے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ کے اندر پہلے دن کے سماپن کے ساتھ کس کھلاڑی کا پردرشن سب سے شاندار دیکھنے کو ملا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ راچی کے میدان پر چوتھا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے جہاں پر اس میچ میں انگلینڈ کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارت کو گین بازی کے لیے آمنتری ات کیا جو غلط ثابت ہوا کیونکہ بھارتی ٹیم نے پہلے دن کے پہلے ستر کے اندر ہی انگلینڈ کو پریشانی میں ڈالتے ہوئے پانچ وکٹ لے لیے اس دوران بھارتی ٹیم کی طرف سے بہترین گین بازی کرتے ہوئے آکاش دیپ نے آج اپنا پدارپن کرتے ہوئے ویرودھی انگلینڈ ٹیم کے شروعاتی تین وکٹ یعنی پورے ٹاپ آرڈر کو اکیلے ہی سمیٹ دیا جہاں پر انہوں نے بینڈ اکیت کو گیارہ رن کے سکور پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اور آلی پاپ کو بھی اسی دس اوور میں بنا کھاتا کھولے ایل بی ڈبلیو آؤٹ کرا دیا اور اس کے بعد جیک رولی کو بیالیس رن بنانے کے بعد بارہ اوور میں کلین بولٹ کرتے ہوئے پویلین کا راستہ دکھا دیا اور اب جو روڈ اور جانی بیرسٹو نے باون رن کی بڑی ساجہ داری کی جس کو روی چندرن اشوین نے 38 رن کے سکور پر جانی بیرسٹو کو لبی ڈبلیو آؤٹ کر 22 اوور میں توڑ دیا تو وہیں اب کپتان بن سٹاکس کو 25 اوور میں رویندر جڑے جا نے 3 رن کے سکور پر لبی ڈبلیو آؤٹ کی اور 112 رن کے سکور پر پہلے سیشن میں پانچ وکٹ گر گئے تو وہیں جو روٹ اور بین فاکس نے دوسرے سیشن کے بعد تیسرے سیشن میں 113 رن کی ساجہ داری کی جس کو محمد سیراج نے 47 رن کے سکور پر بین فاکس کو 68 اوور میں رویندر جڑے جا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرتے ہوئے توڑ دیا اور اب بلے بازی کرنے ٹوم ہٹ لیا ہے جو 13 رن بنا کر 76 اوور میں محمد سیراج کے دورہ کلین بولڈ ہو کر پویلین کو لوٹ گئے اور اب بلے بازی کرنے کے لیے آئے آلی روبینسا 31 رن تو وہیں جو روٹ 106 رن بنا کر ناباد رہے اور انگلینڈ کی ٹیم 302 رن پہلے دن کے سماپن تک 90 اوور میں ساتھ وکیٹ کے نقصان پر بنا پائیں جہاں آکاش نے تین سیراج نے دو تو وہیں جڑے جو اور اشوین نے ایک ایک وکیٹ لیا تو دوستو پہلے دن کے کھیل کے سماپن کے ساتھ بھارتی ٹیم کی گیند بازی کو دیکھ آپ کیا کیانا چاہیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ چوتھا ٹیسٹ میچ رانچی کے میدان پر کھیلا جو رہا ہے جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹوز ہار کر پہلے گیند بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم کو بیک فٹ پر ڈالا اور تین سو سے زیادہ رن پہلے دن بنانے دیئے اس دوران بھارتی ٹیم کی طرف سے آکاش نے سروادھک تین وکیٹ لیے تو وہیں محمد سیراج نے دو وکیٹ لیے اس کے علاوہ رویندر جڑیجا اور روی چندر ناشوین دونوں کو ایک ایک وکیٹ ملا تو وہیں بھلے باز جو روٹ نے شتک لگا کر سب ہی کو پربھاوت کیا جس کے بعد جو روٹ نے خلاصہ کرتے ہوئے روحید شرما کو لے کر سنسنی خیج بیان دیا جس میں جو روٹ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے چوتھے ٹیسٹو میچ کے پہلے دن میں نے شتک لگا کر پربھاوت کیا ہے حالانکہ میرے پردرشن کے پچھلے کچھ اس سمیں سے کافی زیادہ خراب چل رہا تھا اور مجھ پر سوال اٹھائے جا رہے تھے حالانکہ میں کافی زیادہ پریاس شتک لگانے کا کر رہا تھا اور بڑی پاری کھل کر بھارت کو پریشان کرنے کے ارادے سے پچھلے تین ٹیسٹ میچوں میں ویدان پر اترا تھا لیکن کسی بھی میچ کے اندر مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں اچھا پردرشن کر رہا ہوں اور بھارتی ٹیم کو میں بوری طریقے سے بھی پریشان کر پاؤں گا لیکن مجھے کپتان روہت شرما کے دوارہ دیے گئے بیان کے بعد چندہ محسوس ہوئی اور میں نے فیصلہ لے لیا کہ اگلے میچ کے اندر کافی بڑی پاری کھلنا ہے اور اسی وجہ سے آج میں نے بڑی پاری کھلی ہے اور شتک لگا کر بتا دیا کہ انگلینڈ کی ٹیم ہر میچ میں خراب پردرشن نہیں کرے گی بلکہ اب بھارتی ٹیم کو پریشان کرنے کے ارادے سے میدان پر اب دونوں ٹیسٹ میچ میں اترے گی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آج بےہترین گیندبازی انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف بھارتی گیندبازوں نے پہلے سیشن کے اندر کی تھی اسی طریقے کی گیندبازی بھارتی گیندبازوں نے دوسرے اور تیسرے سیشن میں نہیں کی اگر ان کی طرف سے تھوڑا اچھا پردرشن دیکھنے کو ملتا تو شاید مجھے دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ آج مجھے کس طریقے سے کس منصوبوں کے ساتھ میدان پر اترنا ہے اور کس طریقے سے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے آج بھارتی ٹیم کو پریشان کرنا ہے جو کہ آج میں نے کر دکھایا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ میرا آدھا کام پورا ہو چکا ہے اور اب مجھ کو گیندبازی کے ذریعے ویروہ دی ٹیم کو پریشان کرنا پڑے گا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم فیلحال مضبوط استحتی میں ہے اور ایسے میں اب ہماری ٹیم کے خلاف بھارتی ٹیم کو دوسرے دن بچ کر رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم بھارت کو گیندبازی سے اب پریشان کرنے والے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے انگلینڈ کی ٹیم بھارت کے خلاف چوتھے ٹیسٹ میچ میں جیت حاصل کر پائے گی یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے پر ماتر پانچ وکٹ لے لیے جہاں پر آکاش نے تین وکٹ حاصل کیے تو وہیں رویندر جڑے جا اور روی چندران اشوین کو ایک ایک وکٹ ملا تو وہیں دوسرے سیشن میں ایک بھی وکٹ نہیں آیا لیکن انتیم ستر میں محمد سراج نے دو وکٹ لے کر بھارتی ٹیم کو مضبوط ہی دلائی ایسے میں آج بھارتی ٹیم نے بہترین گیندباز ہی کرتے ہوئے سب ہی کو پرباوت کیا جس کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا اس دوران چاروں طرف بھارتی گیندبازوں کی تعریف ہو رہی ہے جس کو دیکھ کر اب دنیا بھر کے تمام دکجوں کا بڑا بیان سامنے آیا ہے تو وہیں شویبکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے آکاش کی زبردست گیندبازی دیکھنے کو ملی ہے تو وہیں محمد سراج نے بھی بہتر گیندبازی کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا ہے محمد سراج نے آج جس پرکار سے بہتر پردرشن کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ بھارتی ٹیم صرف سپن گیندبازوں کو مدد پہنچانے والی پچھ نہیں بناتی ہے بلکہ تیز گیندبازوں کو مدد پہنچانے والی پچھ بناتی ہے اور اس طریقے کا پردرشن گیندباز بھی کر کے دکھاتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے اگر اسی طرح گیندبازوں کا دوسری پاری میں بھی پردرشن دیکھنے کو ملا تو بھارتی ٹیم کو انگلینڈ کے کلاف چوتھے ٹیسٹ میچ میں جیت درچ کرنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا جس میں کیون پیٹرزن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے آج کے دن گیندبازوں کی کافی زیادہ بہترین گیندبازی دیکھنے کو ملی ہے لیکن گیندبازوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے زیادہ بہتر پردرشن نہیں کیا ہے حالانکہ پہلے سیشن کے اندر بھارتی گیندبازوں نے شاندار گیندبازی کی تھی لیکن اگر اس طریقے سے بہتر گیندبازی دوسرے سیشن کے اندر دیکھنے کو ملتی اور تیسرے سیشن میں دکھائی دیتی تو شاید انگلینڈ کی ٹیم دکت میں آ سکتی تھی لیکن ہماری ٹیم اس سمجھے کافی زیادہ بہتر استطیق میں موجود ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے اگر یہ سبھی کھلاریوں کو پریشان کرنے کے لیے ہماری ٹیم کے کھلاری پردرشن کرتے ہیں تو ہماری ٹیم کو اس ٹیسٹ میچ کے اندر جیت درج کرنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا تو وہی رگی پونٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کی طرف سے سبھی گین بازوں کی شاندار گین بازی دیکھنے کو ملی ہے گین باز آکاش نے کافی زیادہ بہتر گین بازی کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا ہے تو وہی باقی کے گین بازوں نے بھی بہترین گین بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو مضبوطی دلانے کا کار رہ کیا